اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جسے ستیب محمد نے ہاں نبائی یارو دوستی رسی نبائی تو عزیب ہے لہے ان یہ شعر کے ساتھ قاری حسین صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب بیدار ہوئی حضرات آپ حضرات بیدار ہیں کہ مجھ سے بیزار ہیں ماشاءاللہ آئیے تمہید کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ موسم بھی آپ حضرات جانتے ہیں میں سیدھے سیدھے مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام عراقین کمیٹی کا جنہوں نے اس جلسے کو رچایا بسایا اور سیدھے سیدھے میں ایک مطلع ایک شیل حضر کرتا ہوں اس سے قبل چاہتا ہوں بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درد پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہ ومسلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم کما تحب و ترزا عدد ما تحب و ترزا رنقش تیج جملہ علماء اکرام اور شہرہ اعظام کی دعائیں لیتا ہوں کہ عشق سرکار دو عالم عشق سرکار دو عالم واہ لہانا چاہیے 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 عشق سرکار دو عالم عشق سرکار دو عالم والیہانا چاہیے ہاں ہر گھڑی ہاں ہر گھڑی ہاں ہر گھڑی صلی اللہ بس گل گناہنا چاہیے ہر گھڑی ماشاء اللہ بہو بہو تم جان ہر گھڑی صلی اللہ بس گل گناہنا چاہیے ہر گھڑی صلی اللہ بس گل گناہنا چاہیے اور یہ دشیر بطور خاص بلا زکر ہے کہ یہ دعا مقبول ہو جائے میری پردگار 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 یہ دعا مقبول ہو مقبول ہو جائے یہ دعا مقبول ہو جائے میری پردگار میری دعا پردگار مصطفہ کے مصطفہ کے مصطفہ کے شہر میں مجھ کو ٹھکانا چاہیے مصطفہ ایک بار آمن بول دیجئے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا سیئے مصطفہ کے شہر میں مجھ کو ٹھکانا چاہیے ہر گھڑی سل اللہ پس بن بنانا چاہیے بہت شکریہ آئیے ایک مطلع اور چند شرور حضر کرتا ہوں شاہر بہت حضر کرتا ہوں ملحظہ کر حضر حضر ایک پیغام حضر دے رہا ہے انشاءاللہ آپ حضر بارہ ناتیہ کلام اور بیان سنتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا ہے آپ حضر یہاں آج عمل کی نیت سے سنیں چاہے ناتیہ کلام سنیں چاہے بیان سنیں حاضر کرتا ہوں ملحظہ کریں شاہدو حالات کو اپنی ذہنوں میں رکھیں اور میرا یہ مطلع ترہ کے زمانے ترہ کے زمانے میں گھر چاہتے ہو تو پھر دور ماضی میں جانا پڑے گا ترہ کے زمانے میں گھر چاہتے ہو تو پھر دور ماضی میں جانا پڑے گا ترہ کے زمانے میں گھر چاہتے ہو تو پھر دور ماضی میں جانا پڑے گا ترہ کے زمانے میں گھر چاہتے ہو پھر دور ماضی میں جانا پڑے گا ترکی زمانے ترکی زمانے میں گر چاہتے ہو تو پھر دور ماضی میں جانا پڑے گا زمانے کا ہر ایک پرچم ہٹا کر زمانے کا ہر ایک پرچم ہٹا کر صحابہ کا پرچم اٹھا کر زمانے کا ہر ایک پرچم ہٹا کر صحابہ کا پرچم اٹھانا پڑے گا زمانے کا ہر ایک پرچم ہٹا کر صحابہ کا پرچم اٹھانا پڑے گا اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں علماء اکرام شرائعزار کی دعائیں لیتا ہوں بطور خواست معطریں ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو زمانے کی رنگیلیوں میں پر ہو ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو زمانے کی رنگیلیوں میں پر ہو ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو زمانے کی رنگیلیوں میں پر ہو ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو ارے نو جوانوں تہاں جا رہے ہو زمانے کی رنگیلیوں میں پر ہو اگر چاہتے ہو اگر چاہتے ہو ملے کامیابی اگر چاہتے ہو ملے کامیابی تو سجدوں سے مسجد سجان پر ہو اگر چاہتے ہو اگر چاہتے ہو ملے کامیابی تو سجدوں سے مسجد سجانا پڑے گا زمانے کا ہر ایک پر چنہ تاک صحابہ کا پر چنہ اٹھانا پڑے گا ایک شروع حضرت باتا ہوں ملے حضرت نے کہ زمانے کا ہر ایک پر چنہ تاک صحابہ کا پر چنہ اٹھانا پڑے گا اور اگر آپ ہیں باق جنت کے طالب اگر آپ ہیں باق جنت کے طالب جو چاہتے ہو رہو ساری دنیا پہ غالب اگر آپ ہیں باق جنت کے طالب جو چاہتے ہو رہو ساری دنیا پہ غالب اگر آپ ہیں باق جنت کے طالب جو چاہتے ہو رہو ساری دنیا پہ غالب اگر آپ ہیں باق جنت کے طالب جو چاہتے ہو رہو ساری دنیا پہ غالب تو پھر میری ملت جو چاہتے ہو رہو اگر آپ ہیں باق جو چاہتے ہو رہو ساری دنیا پہ غالب